ہائے گائز ویلکم ٹو مائی چینل امی پی نولیج فینک آج میں آپ کو ایف سیو کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ایف سیو ہے ایف سیو سٹرینڈ فور فین کوئل یونٹ فین کوئل یونٹ جو کہ ایک ٹن سے لے کر پانٹ ٹن کی کپیسٹی تک ہوتا ہے اور جو کہ چل وارٹر لائن پر کام کرتا ہے یعنی کہ چل وارٹر لائن ایسا سورس جو ہوتی ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے کو لنک پر پس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چل وارٹر لائن ان ہوتی ہے جبکہ آؤٹ ہوتی ہے اور آؤٹ پہ جو ہوتی ہے ہمارے پاس کنٹرول وال لگا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان ویڈیوز میں کہ جو بھی لائن ہماری نیچے سے ان ہوتی ہے وہ ہماری سپلائی ہوتی ہے جبکہ اوپر سے جو ہوتی ہے آؤٹ وہ ہماری رٹن ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹرن پہ ہمارے پاس ایک موٹرائز والف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیابل کنکشن ہوا ہوئے ہیں اور آپ اس کے ساتھ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک والف ہے جس کو ہم بولتے ہیں drv دبل ریگولیٹنگ والف اس میں اس کو ہم دو طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ پہ ایک ایلن کی ہے اس کو ہم نکالیں گے کور کو تو اس میں ایک ایلن کی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایلن کی ہے اس کو ہم انٹی کلاک وائز روٹیٹ کر کے اس کی پوزیشن کو لاک کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم ایک ٹرن چاہتے ہیں تو ایک ٹرن پر بھی لاک کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں پانچ ٹرن اس کو روٹیٹ کریں تو اس حساب سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی پوزیشن جو ہے اس کا آپ کا جو لائن کا وٹر فلو ہے اس کو کنٹرول کرے گا یعنی کہ جسے ہم اس یونٹ کی کپیسٹی کے ساتھ سے اس کو فلو ریڈ دیتے ہیں وہ ہم اس ڈی آر وی کے تھرو دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈائل بنا ہوا ہے زیرو ٹو نائن تو ہم اس کو جتنی ہماری پرسنٹ ایج چاہیے اس حساب سے ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو آپ کلوز کریں گے تو ایک ایک لیمٹ پہ جا تاکہ میکسیمم کلوز ہو جائے گا اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو ایک لیمٹ پہ جا کے یہ رک جائے گا اگر آپ اس کو مزید اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایلن کی کو انٹی کلوک وائز روٹیٹ کریں گے اور آپ اس کو مزید روٹیٹ کر سکیں گے اور جس سے آپ کی لائن میں جو ہے وٹر فلو انکریز ہو جائے گا اور آپ کی کولنگ زیادہ ہونے لگ جائے گی اور یہ اس بات کا بھی خیال رکھئے گا کہ آپ کی کوائل کی کپیسٹی پہ بیٹ پینٹ کرتا ہے تو یونٹ کے لحاظ سے اس وارٹر فلو کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کی رینج کو وہ کے ڈی آر وی سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور ڈی آر وی ڈبل ریگولیٹنگ والف ڈبل ریگولیٹنگ والف یہ ہمارے جتنے بھی ایکیپمنٹ ہوتے ہیں اچھی ایکیپمنٹ ان کی ریٹرن لائن پہ لگایا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سپلائی لائن ہے سپلائی لائن پہ ایک گیٹ وال لگا ہوا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں لائن کو بائی پاس کیا گیا اور ایک والف لگایا گیا ان کے درمیان یہ بائی پاس والف ہے ان فیوچر اگر آپ منٹننس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بریک ڈاؤن آ جاتا ہے لائن میں تو آپ اس لائن کو بائی پاس بھی کر سکتے ہیں اور جب کبھی آپ کا یونٹ پولنگ نہ کر رہا تو آپ بائی پاس کو بائی پاس کا وال جو ہے اس کو چیک کیجئے گا کیونکہ اگر یہ اوپن کنڈیشن میں ہوگا تو آپ کا وارڈر کا فلو میکسیمام یہاں سے ہوگا جبکہ آپ کے فین کوئل یونٹ سے بہت کام ہوگا تو یہ ایک ٹکنیک ہے اور اب آپ کو میں اس کے انٹرنلی سٹکچر کی طرف لے کے جاؤں گا کہ ایف سیو کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا میک نے فرنٹ کور اوپن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کولنگ وائل ہے جو کہ حماری چل وارٹر جو ہے اس کوئل کے ساتھ آکے چل وارٹر لائن کنیکٹیڈ ہو رہی ہے اور ہمارے پر پر آسپسائیó بٹا ہے کوئل میں چل وارٹر سپلائی سے ان ہوتا ہے جبکہ رٹان سے آؤٹ اوت ہوتا ہے کولنگ قوائل کے بیک سیڈ پر ہمارے پاس بلور یونٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنڈنسیٹ ٹری ہے جو کہ آپ کو باتا ہے کلنگ کوائل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ لہو ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر ہاتھ ایر سٹرائک کرتی ہے جس کی وجہ سے کنڈنسیشن ہوتا ہے اور کنڈنسیشن کی وجہ سے وارٹر ڈرب کرتا ہے اور اس درین ٹری میں جاتا ہے جو کہ یہ درین ٹری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک کھول ہوتا ہے وہ آپ کارنر پر دیکھ سکتے ہیں اس کے تروں ہمارا جو ڈرین لائن ہوتی ہے اس میں چلے جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرین لائن میں چلے جاتا ہے اور یہاں سے یہ وارٹر ویسٹ ہو جاتا ہے اور کسی کسی پروجیکٹ پر یہ یوزفل بھی رکھتے ہیں اس کو کنڈنسیٹ ٹینک میں ڈال دیتے ہیں اور فلیش ٹینک وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں اس پر پروجیکٹ ڈیمانڈ ابھی آپ کو اس کے فلٹر کمپارٹمنٹ اور بلور کمپارٹمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے فلٹر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈنسیٹ ٹری ہمارے پاس دینیٹ ٹری ہے اور یہ فلٹر لگے ہوئے ہیں آپ کو فلٹر نکال کے دکھاتا ہوں میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلٹر ہم نے ریموف کیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری جو ایر ریٹن ہوتی ہے وہ فلٹر ہوتی ہے اس فلٹر کے تھرو پاس کرتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس بلور یونٹ میں جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو بلور ہیں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فلٹر ہے جو کہ ہم نے ریموف کیا یہ ہماری ایر کو فلٹر کرتا ہے اس میں کچھ بھی ڈسٹ اور کسی قسم کا جو اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کو فلٹر کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ بلور یونٹ میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل فیس موٹر لگیا اور جس کے ڈبل شافت موٹر ہے اس کے رائٹ اور لیفٹ پر بلور لگا ہوا بلور ہماری ائر کو تھرو کرتے ہیں کولنگ کوائل کی طرف یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے اس کے ایک پوائنٹ سے فرنٹ کی طرف آؤٹ ہوتی ہے ائر اور جو کہ ہماری آگے کولنگ کوائل کو سٹرائک کرتی ہے سٹرائک کر کے اس کے فرنٹ سائٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہے جو کہ ہائی ٹیمپریچر ائر کو لو ٹیمپریچر ائر میں کنورٹ کر دیتی ہے آپ کو اس کے موٹر کے کنیکشن پلیٹ کی طرف لے ک جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فلیکسیبل ہوس جا رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کنیکشن پلیٹ ہے موٹر کی کنیکشن پلیٹ ہے اور یہ ہمارے کنٹρόلر کی طرف جا رہی ہے آپ کو اس کے فرنٹ کی طرف دوبارہ لے کے جاتا ہوں آپ کو کولنگ کوائل کو دکھاتا ہوں جی ب camps کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کولنگ کوئل ہے جو بلوڈ سے ہماری ائر آتی ہے ہے وہ اس کوئلنگ کوئل سے پاس ہو کے ہمارے ڈیزگنیٹڈ ایریا میں جاتی ہے اور اس ایریا کا روم ٹیمپریچر جو ہے ڈاؤن ہوتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپیک امید ہے کہ آپ آپ کو یہ ٹاپیک پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت سی انفرمیشن ملی ہوگی ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں ہمارے پاس ایف سیو کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وال ماؤنڈ ہوتی اور سیلنگ ماؤنڈ ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سیلنگ ماؤنڈ ایف سیو ہے جبکہ وال ماؤنڈ ہوتا ہے جو ہماری دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوریزنٹل ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے اور اس کی کپیسٹی جو ون ٹان سے لے کر فائف ٹان تک ہوتی ہے اور ہماری ایس پر ہماری ایریا کی جو کپیسٹی ہوتی اس ساب سے ہم اس ایف سیو کو آہ یوز کرتے ہیں اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ہے کہ آپ کو بہت سی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کا کچھ کوسچن ہے کچھ ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ کر کے کلیئر کر سکتے ہیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا مطبولیت تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کر سکیں اور کوئی بھی ویڈیو مسٹ نہ کر پائیں تھینکیو فور واشنگ ہاو گوڈ ڈے با بائی